مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کی تاقید فرمائی کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اپنے دلوں کو پاک رکھیں اپنے دلوں کے اندر کینا، حسد، عداوت جیسی بیماریوں کو نکال پھینکیں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے پیار کا جذبہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں مگر کبھی کسی کے لیے نفرت کا جذبہ نہ رکھیں اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے جب صحابہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ٹکڑا ہے تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے اپنے دلوں کو اس انداز سے خالص بنائیں اس انداز سے اچھا بنائیں کہ نہ صرف یہ آپ کو دنیا محراخت پہنچا سکے بلکہ آخرت میں بھی آپ کی نجات کا سبب بن سکے جماعت المبارک